موسیقی جس گھر سے گیارہ جنازے نکل لے ہوں ان کی تکلیف دیکھی تو جا سکتی ہے بیان نہیں کی جا سکتی موسیقی جب میں وہاں جا کے پہنچا جو پہلا میں نے فوٹو لیا وہ میرے پاس ابھی موجود ہے وہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بلکل گمسم بیٹھا ہوا تھا کم از کم آٹھ ایک سال کا بچہ ہے اور وہ اس بچے کے بارے میں جو ہی فوٹو لینے لگا تو وہاں سے بندے نے کہا کہ بھائی یہ بچہ بائیس گھنٹے بعد اس مکان کے ملبس کے نیچے سے نکلا ہے جا کے اس کے پاس بیٹھا اسے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے ساری باتیں مجھے بتائی اس نے بتایا کہ ہمیں نیچے دبے ہوئے تھے پہر لوگ کام کر رہے تھے اور ہمیں ان کی آوازیں آ رہی تھیں ہم اندر سے آوازیں دے رہے تھے اور ہماری آواز ان تک نہیں جا رہی تھی ابنے ابو کو آوازیں دے رہا تھا امی کو دے رہا تھا اس کے امی اور بودوں نے خوت ہو چکے ہوئے تھے جب اس نے وہاں پہ بتایا تو وہ جذبات یا وہ ٹائم میرے لئے بردائشت کے قابل نہیں تھا لنگہ اس ٹائم پہ وہ جانتے ہیں میں جب پہنچا ہوں پانی دے گیا پانی پلایا مجھے انہوں نے آیا کہ مجھے آس رہ دیا کہ بھائی آپ کیوں اتنا جذباتی ہو رہے ہیں لیکن وہاں پہ جذبات مناظر ایسے تھے کہ انسان جذباتی ہوئی جاتا ہے جب لوگات سے میں آگے پیدل میں نے اپنا سفر شروع کیا ہے تو گلیشیرز اور کم از کم جو پلین جگہ تھی وہاں پہ بھی تین سے چار فٹ برفت تھی تو ایک خطرہ تھا کہ کہیں سے بھی گزرتے اوپر سے گلیشیر آ سکتا ہے دب سکتے ہیں خوف تو بہت زیادہ تھا جب میں گھر سے چلا گھر سے بھی پرمیشن نہیں ملی تھی کہ آپ جاؤ وہاں تو پیچھے بھی اٹنا پڑتا تھا بعض جگہوں پہ کہ ہر اچانک سے برف آ جاتی تھی لیکن پھر میں احمد کر کے آگے بڑھتا تھا کہ نہیں مجھے وہاں پہ پہنچنا ہے ایک جگہ پہ تو اتنا ہوا کہ میں بالکل یہاں تک نیچے چلا گیا وہ راستے کو ایک راگی رہا رہا تھا اس نے مجھے آگے نکالا اس نے کہا بھائی کدر مرنے کے لیے جا رہے ہیں میں نے کہا نہیں مرنے کے لیے نہیں میرا جو جذبہ ہے یہ میری جو کہنا میں اس کا منزل ہے وہ میں ان لوگوں کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں وہاں پہ پہنچا ہوں تو وہ سارے لوگ اس اپنے جو ان کا مکان گرے ہوئے ملوہ ہے مکانوں کا اس پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ تھا اس کے چار بیٹیاں اور ایک بائیف وہ اس آدسے کے نظر ہو گی اس سے میں ملا جا کے جب تو وہ جا کے کہیں سے وہ خود کے کچھ چیز نکال رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ کیا چیز نکال رہا ہے میں نے قریب گیا تو وہ دیکھا میں نے وہ فرام نکال رہا تھا جب میں پاس جا کے میں نے دیکھا تو وہ اس کی فیملیز کی تصویریں تھیں ایسی ایک حالہ بیٹھی ہوئی تھی وہ دوسری سائیڈ مو کر کے بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے حالہ سے کہا میں نے کہا حالہ ادھر مڑے مجھ سے بات کریں تو وہ حالہ نہیں مڑی اس نے ایسی مجھے کہا انگو منو نے مجھے کہا کہ جاؤ بیٹا اپنا کام کرو آپ یہاں پر کس لئے آئے ہو وہ مجھے ایسے ریسکیو یا کوئی اس طرح کی بات سمجھ رہی تھی تو مجھے کہتی ہے کہ آپ آتے اوپر سے ٹنٹ پھینکتے ہو آٹا پھینکتے ہو چلے جاتے ہو تو ٹنٹوں کو ہم کہاں پہ لگائیں یہ مجھے بتائیں یہاں پہ چھے فٹ برف میں کہاں پہ لگائیں ٹنٹوں کو بہت سارے خواتین اپنے بچوں کو لے کے آ رہی تھی پیدل اسی سفر میں وہ پانچ گھنٹے کا سفر تے کر کے راستے کو آتے ہوئے مجھے ملی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں اتنے سخت موسم میں اور راستہ بھی بند ہے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس میڈیسنز کی یا ڈاکٹرز کی اوپر سوالت نہیں ہے ہمارے پاس تو وہاں پہ میڈیسنز کی بہت شدید کلت ہے لوگوں کو فسٹ ٹیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اتنی زیادہ ٹھنڈ میں جہاں پہ مائنس سات مائنس آٹھ پہ درجہ رہا ہے تو وہاں پہ لوگوں کے پاس ہیٹنگ کے لئے کوئی سسٹم بھی نہیں ہو تو اگر دوبارہ سے یہ برف پڑھنی سٹارٹ ہوئی جیسے موسمیات والے بتا رہے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ جہاں پہ ابھی چھ فٹ برف ہے تو دو تین دن اور دو تین فٹ اور برف پڑھ گئی تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ زندگی کیسے سروائیو کرے گی یا کیسے وہاں پہ وہ لوگ زندہ رہیں گے ان لوگوں کا بس ایک ہی بات تھی کہ ہمیں یہاں پہ کس کے پر اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں مشکل وقت میں لوگوں پہ کیا گزرتی ہے وہ بہت قریب سے دیکھنے کا اس کو محسوس کرنے کا موقع ملا پھر اس کے بعد اپنا نظام دیکھنے کا موقع ملا کہ ہم ایک کتنے مردہ نظام میں رہ رہے ہیں